قربانی عبادت ہے اللہ تبارک بات اللہ نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرْ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی کیا کریں ہر مسلمان، آقل، بالک، مقیم، مرد ہو یا عورت اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذمہ جو لازمی اخراجات ہیں ان کو مائنس کرنے کے بعد عید کے تین دنوں کے دوران اگر اتنی رقم سونا، چاندی، مال یا ضرورت سے زیادہ سامان اس کے پاس بچ رہا ہے جس کو سب کو ملا کر اگر ساڑھے باون تولے یعنی 52.5 تولے چاندی کے رقم کے برابر یا اس سے زیادہ بن رہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے دمبہ، بکرہ، بکری ان کی عمر کم از کم ایک سال ہو اور ان کا ایک ہی حصہ ہوتا ہے دمبے کے لیے خاص ریایت یہ ہے کہ اگر چھے مہینے کا ہو لیکن اگر دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہو تو بھی قربانی جائز ہے گائیں، بیل، بھینس، بھینسہ کم از کم دو سال کے ہو اور اونٹ کم از کم پانچ سال کا ہو ان سب میں صرف سات حصے ہوتے ہیں جو مہنگائی کا حال ہے اس میں تو عام آدمی کا گوش خریدنا ہی مشکل ہو گیا ہے اور قربانی تو ہے ہی خواہش آتے نفس کو قربان کرنے کا نام تو اس مہنگائی میں تو بہتر یہی ہے تھوڑا گوش اپنے لیے رکھ لیں اور باقی سب بانٹ دیں بدقسمتی سے دیکھا تو یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف جانمروں کی منڈی لگتی ہے اور دوسرے طرف بریفریزر کی اس رویے کی حوصلہ شکنی ہونا چاہیے کیونکہ یہ نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ہی ایک طریقہ ہے اور ایک اور طریقہ جو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی گوش کے تین حصے کر لے ایک اپنے لیے اپنے رشتداروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے کر لے تو یہ بھی ایک اچھا آمد اب ذرا دیکھئے قربانی تو عبادت ہے اور ایمان کا امتحان ہے اور ساتھ ہی پاکیزگی تحارت اور صفائی نفس ایمان ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دین نے پاکیزگی تحارت اور صفائی کو ایمان بتایا ہو اس دین کی عبادت کا نتیجہ گندگی غلازت اور تعفن کی صورت میں نکلے یہ سب ہمارے ایمان کی کمزوری ہے ہم ایک طرف قربانی کی عبادت پر عمل کر رہے ہیں اور دوسری طرف تحارت پاکیزگی اور صفائی چھوڑ کر اپنے نفس ایمان کو ضائع کر رہے ہیں اس لیے ہمیں قربانی کے بعد اپنی گلی، سڑکوں، محلوں اور بلڈنگوں کو مکمل طور پر پاک اور صاف بھی کرنا ہے